صدا سوست رہنے کے نیم اپنا قیمتی سمیں نکال کر ضرور دیکھیں نمبر ایک سیو اور مولی کو ایک ساتھ کبھی نہیں کھانا چاہیے ان کو کھانے سے سریر میں شفید داغ ہو سکتے کیونکہ دونوں کی تاثریں تھنڈی ہوتی ہے اور یہ ہماری باڈی میں کف کو بڑھاتا ہے اور ڈائیجیشن کو کمجور کرتا ہے نمبر دو جو عورتیں زیادہ تھنڈا پانی پیتے ہیں انہیں باشپن کی بیماری ہو جاتی ہے نمبر تین گوری رنگت اور دمکتی دوچہ پانے کے لیے آلو کا ٹکڑا کاٹ کر نیمیت روپ سے چہری کی مشاج کریں تو سکھی داغ دھبی دور ہو جاتے ہیں اور اس کی چمکنے لگتا ہے نمبر چار داتوں سے کھون رشتہ ہو تو ٹرماتر کا رس پینے سے فائدہ ہوتا ہے نمبر پانچ جو عورتیں صبح اٹھ کر سب سے پہلے نہ آتی ہیں ان کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا ہے نمبر چھے رات کو سونے سے پہلے پیشاف کرنے سے کٹن کو کبھی کوئی نقشہ نہیں ہوتا ہے نمبر شات جو عورتیں صبح خالی پیٹ کھیڑی کا سیون کرتی ہیں وہ کم بیمار پڑتی ہیں اور ان کا وجن بھی نہیں بڑھتا ہے نمبر آٹھ جو محلائے رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ میں شہد ملا کر پیتی ہیں ان کی توچہ ہمیشہ سوست رہتی ہے اور چہرے پر جھوڑیا جلدی نہیں پڑتی ہے نمبر نو چہرے پر فنسیا ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر برک کے ٹکروں سے مساج کر لیں ایسا کرنے سے فائدہ ہوگا نمبر دس آبلا کا تیل اور بدام کا تیل دونوں کو ملا کر رات میں شرکی مالیس کرنے سے آپ کے بعد دھیرے دھیرے کالے ہونے لگیں گے اور جھرنا بھی بند ہو جائیں گے نمبر اگارہ کالی کسمس کرنی کی پتری ہونے سے روکتی ہے اس لیے کالی کسمس بھی کھانی چاہیے یہ لابدائک ہوگا نمبر بارہ ماسک دھرم کے دوران مہلاو کو تھنڈا پانے کا سیون بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے درد بڑھ جاتا ہے نمبر تیرہ جو مہلاویں نہانے کے بعد بالوں کو زیادہ دیر تک تولیے میں لپیٹ کے رکھتی ہیں ان کی بالوں کی چمک ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بالوں کی جرے بھی کمجور ہو جاتی ہے نمبر چودہ ناگی میں سرسو کا تیل ڈالنے سے مہلاو کی چہرے اور بالوں کی سندرتہ بڑھ جاتی ہے نمبر پندرہ اگر آپ نے رات کو زیادہ مسئلے دار کھانا کھا لیا ہے تو اس کے اوپر سے ایک کیلہ کھا لیں بہت فیدہ ہوگا نمبر سولہ نیم کی پتیوں کا رس نکال کر دو تین بوند کار میں ڈالنے سے سنکرمن تدھا درد سے رہت مل جاتی ہے نمبر شترہ پلکوں کی خجلی شاند کرنے کے لیے آپ کول کمپریش کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے آنکھوں پر برف لگانے اور آنکھوں کو تھوڑی تھوڑی دیر پر تھنڈے پانے سے دھو کر پلکوں کی خجلی کو ختم کر سکتے ہیں یا تھنڈے پانے میں سوپٹ کپری کو بھنگا کر آنکھوں پر کچھ دیر کے لیے لگا کر رکھے یہ ابھی فیدہ مند ہوگا نمبر اٹھارا ہاتھ پیروں کے جلندور کرنے کے لیے شاپ, مشری اور دھنیا تینوں کو برابر باطنہ میں لے کر پاورڈر تیار کر لیں پھر ان کا نیمیت روپ سے سیون کریں دیکھیں گے ٹپس نمبر 19 اگر اسکین آئیلی ہے تو دو چمچ بیسن میں دو چمچ گلاب جل ملا کر لگانے سے آئیلی اسکین سے چھٹکارہ مل جاتا ہے اور آپ کا چہرہ کھلا کھلانے جارائے گا نمبر 20 اگر آپ کے ناکھون کے رنگ پیلے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہیمو گلووین کی کمی ہے اس لئے ڈاکٹر سے جرور سلا لیں نمبر 21 روزانہ رات میں سونے سے پہلے تیل کے تیل سے تلو کی مالش کرنے سے چرچل آپن دور ہوتا ہے ساتھ ہی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے ٹپس نمبر 22 سیپ کا سرکہ باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے ساتھ ساتھ ٹونر کی طرح بھی اس کا استعمال آپ کر سکتے ہیں سیپ کی سرکے کی کچھ گندے پانی میں ملا کر چہرے کی کلنجن کے بعد اس مشن کا پیوٹ ٹونر کی طرح کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کے استعمال سے آپ اپنے بالوں میں چمک بھی لا سکتی ہیں جی ہاں اگر اسے آپ سیمپو کرنے کے بعد اپنے بالوں پر لگائیں گی تو آپ کے بالوں میں بہت اچھی سی چمک آ جائے گی ٹپس نمبر 23 دہی کے اوپر والا پانی لیور کو شاف کرتا ہے اس لیے دینویں ایک بار جرور اسے لیں نمبر 24 ناریل تیل کے انٹی ایبلیمنٹری گن آنکھوں کے نیچے پرے کالے گھیرے دور کرنے میں اشردار ثابت ہو سکتے ہیں اس تیل سے اسکین کو نمی ملتی ہے سودھن ایمفیپٹس ملتے ہیں جو دارک سرکلز ہلکے کرتے ہیں روجانہ رات کے سمیں ناریل کا تیل دارک سرکلز پر لگا کر سویا جا سکتا ہے ٹپس نمبر 25 سفر میں ایدی اگر آپ کو اولٹی آتی ہے تو تلسی کے پتیوں کے رس میں شہد ملا کر پی لیں اس سے ارام ملے گا اور ایلائنچی کو موں میں رکھے اس سے اولٹی جلدی نہیں آئے گی نمبر 26 اگر شریر میں کہیں کٹ لگ گیا ہو تو آپ خلدی کا لیپ بنا کر اس کٹے اسثان پر لگا لیں اس سے بھی آپ کو ارام ملے گا ٹپس نمبر 27 میں ہم جانیں گے اگر آپ نیمی طرف سے ہری غانس پر چلتے ہیں تو اس سے آپ کا بلڈ شرکولر صحیح رہتا ہے اور آنکھوں کی روشنی بھی اس سے بڑھ جاتی ہے نمبر 28 ایدی کپرے پلی پشٹی کا داگ لگ جائے تو کولگٹ لگا کر اسے ساف کر لیں اس سے داگ ہٹ جائے گا نمبر 39 اگر آپ کے جوروں میں درد رہتا ہے تو دودھ میں کچھے ادرک اُبال کر پی لیں اس سے آپ کے جوروں کا درد ختم ہو جائے گا نمبر 30 لکوا ہوتے ہی روگی کے ناک میں گائے کا دیسے گھی ڈالنے سے لکوا پندر میلٹ میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ٹپس نمبر 31 نیمبو کو تھوڑی دیر کے لیے گرم پانی میں رکھ کر پھر کٹیں اس سے رس زیادہ نکلے گا نمبر 32 دیماغ تیج کرنے کے لیے دہی کھائے دہی میں امینو اشیر ہوتا ہے جس سے تناب دور ہوتا ہے اور دیماغ کی کارچمتہ بڑھ جاتی ہے ٹپس نمبر 33 اگر آپ رشوئی گھر میں مکھیوں سے پریشان ہے تو کپور کی ٹکیا رشوئی میں رکھ دیں اس سے مکھیا بھاگ جاتی ہے نمبر 34 تھوڑے سے جیرہ کو دودھ کے شاد فاکنے سے کم سنائی دینے کا رو دور ہو جاتا ہے ٹپس نمبر 35 ہاتھ کا انگوٹھا ہمارے پھے پھروں سے جورا ہوتا ہے اس لئے آپ کے دل کی دھرکن جب تیج ہو تو ہلکے ہاتھوں سے انگوٹھے پر مشاج کریں اور ہلکا سا کھیچیں اس سے آپ کو آرام ملے گا نمبر 36 جیرے کو باریک پیس لے اس چون کو تین تین گرام گرم پانی کے شاد دن میں دو بار سیونٹ کرنے سے پیٹ کے درد تتھا بدن درد سے چھٹکارہ مل جاتا ہے ٹپس نمبر 37 گور ریگولر ڈائٹ میں سامل کریں کیونکہ اس میں پریابت ماترہ میں فاشپورس اور کیلشیم ہوتا ہے جو ہمارے شریر کے لیے بہت ہی اپیوگی ہوتا ہے نمبر 38 چوٹ لگنے پر کئی بار نیلا پر جاتا ہے کچھا آلوک کو پیس کر نیلے اسطان پر لگانے سے لاب ہوتا ہے نمبر 49 خجور کی گھٹھلی کو جلا کر چون بنا لیں اور اب اس چون کو گھاؤ پر چھی رکھ دیں اس سے آپ کے گھاؤ جلدی سکھ جائیں گے دوستو میری ٹیپس یہاں ختم ہوئی میری ٹیپس آپ کو کیسے لگتی ہے جرور بتائیں اگر میری ٹیپس آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیچ لائک کریں اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو سسکرائب کریں اور شیئر کریں پھر ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال لکھیں بہت ہی خیال لکھیں دھنیوال